اسلام علیکم نظرین اکرام آپ دیکھ رہے ہیں سانچان ڈیجٹر اور میرے ناما سیف اللہ نظرین اکرام عید الفطر کی آمد آمد ہے اور ہر سال کی طرح اس دفعہ بھی عید سے پہلے جو ہے وہ چور ڈکیٹ اور اس طرح کے جو گروہ ہیں وہ اس طرح گرم ہو چکے ہیں ہر روز کافی جگہوں پہ سننے کو ملتا ہے کہ آج فلا جگہ ڈکیٹی ہو گئی فلا جگہ چوری ہو گئی اور اس طرح جو ہے وہ کافی دنوں سے جیسے رمضان کا آخر عشرہ شروع ہو ہے یہ اپنی عید نکالنے کے لئے جو ہے وہ شروع ہو گئی ہیں اپنی عید کٹھی کرنے کے لئے یہ جو ہے یہ گروہ سرگرم ہو گیا آئے روز جو ہے کسی نہ کسی جگہ پہ سننے کو ملتا ہے کہ آج فلا جگہ پہ ڈکیٹی ہو گیا فلا جگہ پہ چوری ہو گیا سات سے آٹھ وارداتیں جو ہے وہ لہور میں صرف لہور میں رپورٹ ہوئی ہیں دو دن میں صرف چوری کی نہیں چوری کے ساتھ ساتھ قتل کی وارداتیں جو ہے سات سے آٹھ لوگوں کو قتل کیا گیا ہے لہور میں چوری کے واردات میں انہوں نے آگے سمزامت کی قتل کر دیا اسی طرح کافی رپورٹ جو ہے وہ قتل کی رپورٹ ہوئی ہیں کراچی سے بھی کہ کراچی میں بھی تھوڑی سمزامت کرنے سے جو ہے ڈاکو نے قتل کر دیا کچھ پاس ہوتا ہے وہ گولے جاتے ہیں اس کے ساتھ جو ہے وہ قتل بھی کر دیتے ہیں بندے کو جان سے بھی مار دیتے ہیں ایک گولی چلانی ہوتی ہے انہوں نے لیکن کسی کا پورا گھر اجڑ جاتا ہے کوئی بیوی بیوہ ہو جاتی ہے کسی کا بچے جتیم ہو جاتے ہیں کوئی ماں باپ کا سہارا چلا جاتے ہیں دنیا سے کسی کی بیٹی چلی جاتی ہے کسی کا بیٹا چلا جاتا ہے کسی بچوں کا باپ چلی جاتا ہے کل ابھی پرسو کا ابھی پرسو کا واقع لاہور میں ایک لڑکی کو قتل کیا مارکٹ میں اس کی عید کے فوراں بعد اس کی اس کی شادی تھی اور وہ اپنے شادی کی شاپنگ کر رہی تھی اس کو قتل کر دیا گیا یہ چوڑ کیٹ کا سلسلہ چلتا رہے گا جب بھی عید آتا ہے چاہے عید الفطر ہو یا عید الازخاہ ہو عید آنے سے کچھ دن پہلے جو ہے یہ لوگ یہ گینگ اپنی دیارڈیاں لگانے کے لیے اپنی اید سیدھی کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں اور لوگوں کو سریعام روڈوں کے اوپر گولیوں مار دیتے ہیں کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے تھوڑی دیر پہلے میں ایک بیان پڑھ رہا تھا کراچی میں ایک کوئی عددار ہیں انتظامیہ کے وہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو اب ایک وارداتیں ہو رہی ہیں چوری کے ایڈکیٹی کی اس میں سرکاری لوگ منوص ہیں سرکاری لوگ اس کے پشتپنائی کر رہے ہیں چاہے وہ پولیس میں ہوں چاہے کسی اور فورس میں ہوں سرکاری جو لوگ ہیں وہ ان کو ان کے پشتپنائی کرتے ہیں وہ ان کو جو ہے ان کے بیگ پہ ان کا ہاتھ ہوتا ہے جس وجہ سے یہ ساری وارداتیں کرتے ہیں خدا رہ خدا رہ میں اپنی گورنمنٹ سے ازارش کرتا ہوں اس وقت جو لوگوں کی حالت ہو چکے نا خدا کی قسم لوگوں کے پاس عید کرنے کے عید کے لیے شاپنگ کرنے کے پیسے نہیں ہے لوگوں کے پاس اپنے بچوں کو کپڑے دلوانے کے پیسے نہیں ہے عید کا سمان لے کے آنے کے لیے لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہے کیا کیا کہیں لوگوں کے پاس یقین کریں اگر وہ فوت ہو جائیں مر جائیں کفن کے پیسے نہیں ہے لوگوں کے پاس لیکن یہاں پہ چوری ڈکیٹی کا بازار جو ہے وہ سرگرم ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور بدقسمتی یہ ہے اس ملک کی کہ جو اس طرح کا کام کردہ ہے ان کی پوچھت پر پھر سرکاری لوگ کرتے ہیں سب سے بڑا جو ہے علمیہ یہ ہے اس ملک کا نظرین اکرام یہ سوچنے کی بات ہے کہ 76 سالوں سے ہم ان چور ڈکیٹو ان گینز کو جو ہے وہ قابو نہیں کر سکے کچھے کا علاقہ تو دور ہے کچھے کے علاقے میں تو جو کچھ ہو رہا ہے آج کل پاکستان کا ہر گلی ہر کچھا ہر محلہ ہر شہر کچھے کا علاقہ بنا ہوا ہے چھوٹے چھوٹے شہر ہیں کچھے کے علاقے کا منظر پیش کر رہے ہیں کچھ پوچھنے والا نہیں ہے لوگ یقین کریں بھوک سے مر رہے ہیں لوگوں کے پاس پتہ نہیں کہاں کہاں سے بچارے ادار پکڑ کر ادار لے کر اجاکید کی شاپنگ کر رہے ہیں اور اوپر سے جب شاپنگ کر رہے ہیں تو رستہ میر ڈکیٹ پڑ جاتے ہیں ڈکیٹ جو ہے وہ چھوڑتا نہیں ہے کسی کو کوئی ریلیف نہیں دیتے کوئی غریب ہے جہاں پہ کوئی ملے گا اس کو لوٹیں گے اگر وہ تھوڑی سے مضامت کرنے کی کوشش کرے گا اس کو سیدھا فائر مار دیں گے خدا کا واسطہ دیتا ہوں میں یہ جو لوٹنے والے ہیں اگر آپ کسی کو روکتے ہیں آپ اس سے پیسے لے لیتے ہیں آپ اس کے پاس جو کچھ بھی ہے موبائل ہے چھین لیتے ہیں خدا کا نام ہے سب کچھ لینے کے بعد بھی کسی کو قتل نہ کیا کریں کسی کے اوپر فائر نہ کیا کریں کسی کو جان سے نہ مارا کریں کئی گھروں میں یقین کریں ماتم بچھے ہوئے ہیں عید کی ہوشیاں آنے والی تھے رمضان چل رہا ہے عید کی ہوشیاں آنے والی تھے لوگ عید کی شاپنگ کر رہے تھے خوشی کے لیے لیکن ان کے گھروں میں صفحے ماتم بچھا ہوا ہے ایک ایک گھر کے تین تین لوگوں کو ڈاکو نے قتل کیا ہے ایک ایک گھر کے تین تین چار چار افراد ڈاکو کے قتل کی بینٹ چڑے ہیں خدا کا واسطہ ہے اگر آپ ان سے جیبیں حالی کروا لیتے ہیں موبائل پیسے جو کچھ بھی یہ لے لیتے ہیں کم اس کم جان سے نہ مارا کریں کسی ماں باپ کا لخت جگر آپ شین لیتے ہیں کسی ماں باپ کا ایک ہی سہارا ہوتا ہے وہ آپ شین لیتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کا باپ جو ان کی کفالت کر رہا ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سر سے جو ہے باپ کا سہارا آپ شین لیتے ہیں کسی کے بیٹی رحمت و دے وہ آپ شین لیتے ہیں کسی کے اولاد بچے نعمت ہوتے ہیں وہ آپ شین لیتے ہیں خدا کا واسطہ ہے جو کچھ ہوتا ہے آپ وہ لے ہی لیتے ہیں کم اس کم جان سے نہ مارا کریں اور دوسرا میرا پیغامی یہ ہے نظرین اکرام عید الفطر آ رہی ہے اپنے آس پاس اپنے محلے میں دیکھیں جو صحیح بیستتار لوگ ہیں وہ جلدی سے جلدی جتنی جلدی ہو سکے اپنے فطرہ نہ ادا کریں اپنے زکاة سے زکاة دیں جتنی ہیلپ ہو سکتی ہے فیر پوش لوگوں کی کریں عید آ رہی ہے لوگ بڑے پریشان ہیں اس مہنگائی بروزگاری میں لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہیں کہ عید کے لئے کپڑے بچوں کو کہاں سے دلائیں جوتے کہاں سے دلائیں کہاں سے عید کا رشن لے کریں کہاں سے کیا مہنگائی نے یقین کریں کہ جینا حرام کر رکھا ہے خدارہ ریکویسٹ ہے میری اپنے عید کی حوشیوں میں اپنے ملے داروں کو اپنے مگاؤں کے اپنے شہر کے اپنے رشتہ دار جو غریب ہیں جو مساکین ہیں جو حق دار ہیں ان کے حیال رکھیں ان کو اپنے ان کو اپنے عید کی حوشیوں میں شامل کیجئے یقین کریں دل کو سکون ہوگا عید کی حوشیوں آپ کے تو پالا ہو جائیں گی کسی غریب ہندان کو اپنے عید کی حوشیوں میں شامل کریں گے تو یقین کریں آپ کے جو عید کی حوشیوں وہ تو پالا ہو جائیں گی اللہ عجرہ عظیم اطاف فرمائے گا اسے ایک ساتھ مجھے اجازت ہے دیکھتر ریسان چنڈیجٹر اللہ حافظ